بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکرائب کر لیں بیل کہکم بکل کرنا نہیں بولنا تاکہ اس طرح کی نئے انفارمیٹیو اچھی ویڈیو بروقت بہت سانی ایزل نوکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکیں گھر کے اندر کا اگر آپ کو ویو دکھاتا چلوں تو پہلے اگین آپ کو فرنٹ ٹیلیویشن دکھاتے ہیں ٹیلیویشن ہے جی اور پلنٹ بیس کا ٹھیک ہے کر کے اندر انٹر ہوں گے کار پورچ کا ویو سمپل فرش لڑے ہو نیچے یہ سارا کار پورچ کا ویو ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ ڈرائنگ روم کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں ڈرائنگ روم کے لئے انہوں نے سپیس چھوڑی ہوئی ہے سارا رائٹ سائٹ پہ ابھی انہوں نے بنایا نہیں ظاہر آپ اپنے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اگر میں ٹی وی لانچ میں انٹر ہوں تو یہ نیچے انہوں نے بڑا زبردست سیٹ اپ سارا کیا ہوئے شیٹ کا استعمال کیا ہوگا ہے فلور کے اوپر یہ ٹی وی لانچ ہے جی سارا ٹی وی لانچ لیفٹ سائیڈ پہ کیچن ہے کیچن کا بھی آپ کو ویو دکھاتا ہوں سب سے پہلے فرنٹ سٹریٹ ڈاؤن ایک روم ہے سٹینڈر سائیڈ سے بڑا ہے ڈبل بیڈ اور ساتھ میں سوفا سیٹ بھی یہاں پہ ایزی لی آپ مینج کر سکتے ہیں یہ سارا یہ گھر کا ایک روم ہے ان سائیڈ سے اگر آؤٹ سیڈ کا ویو دکھاتا چلوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے اوٹی ایس انہوں نے یہ رکھی ہے انہوں نے ایکسٹر سپیس ہے یہ موٹر ویو لگی ہوئی ہے سارا سیٹ اپ اگر آپ کو واش روم کا ویو دکھاتا چلوں تو واش روم ایک یہ ہے یہ واش روم ہے جی اس کے ساتھ ایک اسامنے روم ہے اس روم میں ہم انٹر ہوئے ہیں جی تو یہ دبل بیڈ اور باقی سارا سیٹ اپ اس کے ساتھ ایک سٹور روم ہے یہ سٹور روم کا سارا ویو ہے جی یہ نمچتہ سٹور روم اور یہ سارا سیٹ اپ ہے اگر میں آپ کو اگین ٹی وی لانچ سے تو ابھی آپ کو ویو چیک کرواتے ہیں کچن کا سچینڈر سائیس سے بڑا کچن ہے نہائی خوبصورت طریقے سے انہوں نے مینج کیا ہوئے ہیں ایک روم سے بھی بڑا انہوں نے کچن کا سارا سیٹ اپ بنایا ہے دیکھ سکتے ہیں سارا کچن کا ویو ہے جی اور یہ ٹی وی لانچ اگین ٹی وی لانچ میں سامنے ایک روم یہ ہے ایک روم یہ ہے یہ واش روم کا ویو کچن کا سیٹ پر سارا ویو دکھائے اور ٹی ایس کا حاصل حیال رکھا گیا اس گھر میں اور اگر آپ کو ایک اور زبردست چیز گھر میں بتاتا چلوں تو انہوں نے جس طرح ابراد میں ہوتا ہے افکورس دوباری سعودیہ میں ہوتا ہے یا سیٹی ہاؤسنگ میں ہوتا ہے نیچے انہوں نے سارا جال بچھا کے مٹیریل بہت زبردست اس گھر میں لگا ہوا ہے منیج بڑے اچھے طریقے سے کی ہے ظاہرہ سیل کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے تو ایک یہ انہوں نے سیٹ اپ بھی کیا ہوا ہے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی انہوں نے جگہ اٹلائز شیئرز کو اٹلائز کیا ہوا ہے شیئرز سے اوپر چلتے ہیں اوپر کا بھی تھوڑا سا آپ کو ویو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر بلنک کرے اس پر رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کی جا سکتے ہیں یہ ہم فرسٹ فلور پہ فرسٹ فلور یعنی کہہ لیں کہ اوپر کا سارا سیٹ اپ ہے یہ ٹاپ پہ آگیا ہم جی یہ دیکھ سکتے ہیں آگے پیشے آباد دیئے ہر ایک چیز آپ کو بریف کر دیا آپ ابھی چیز کا منتظر ہوں گے آپ کو بتایا جائے اس پروائکٹی کی آنر ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں تو آنر کی ڈیمانڈ ہے سکسی لیکس اب اس لیے اس میں کمی پیشی ضرور متوقع ہے تو ہماری بارہاں کوشش ہوئی ہے کہ کسٹمر کی آنر کے ساتھ اور آنر کی کسٹمر کے ساتھ فیر اور اچھی ڈیل کروا دی جائے تو جو سکرین کے اوپر نمبر بلنک ہے اس پر رابطہ کریں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ویڈیو میں بریف نہیں کر سکتے لیکن جب فیزیکلی ویزٹ کریں گے تو آپ کو بریف کر دی جائے گی لاسٹ پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ کو تو یہ سٹیرز آلموست چار فٹ ہیں اس کی چڑائی چار فٹ ہے یہ سٹیرز کی اور اس طرح انہوں نے جس کے نیچے سٹیرز کے نیچے جگہ اس کو بھی یوٹلائز کیا ہوئے آپ ایکشرا سمان رکھ سکتے ہیں اور واشنگ ایریہ سارے نے بنایا ہوئے تو اگلی ویڈیو تک کلی اپنے مذبان کو اجازت ہے اگین آپ کو بتاتا چلوں ایک دا اینڈ کنکلی ان ساری ویڈیو کا اس کی جو ڈیمانڈ ہونے رکی سکسٹی لیکس ہے ساٹھ لگ ڈیمانڈ ہے کنسیشن آویسلی اس میں ایویلیبل ہے تو جلدی رابطہ کیجئے گا ارجن فر سیل ہے کسٹمر جو بھی انویسل خزرات کل بھی اپرچونٹی ہے تو اگلی ویڈیو تک کلی میں اجازت چاہوں گا ایک اور چیز ان دا بگننگ بتانی چاہیے تھی کہ گیس گیس بھی ایویلیبل ہے آکے پیچھے میں بھی میٹر نہیں لگا لیکن گیس اس گلی میں مجود ہے آکے پیچھے سارے میٹر لگے ہوئے ہیں گیس اس گلی میں مجود ہے تو مجھے دیں اجازت خدا حافظ